اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اوپٹیمسٹ جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک کی منسوکی کے ایک سال بعد سال دوہزار بیس میں جمہو کشمیر کے یوت کے لیے ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد کلاس فورت پوسٹس جو ہیں نکالی گئی تھی یہاں کی بے روزگاری کو دیکھ کر یوت نے اس میں جو ہیں کافی حصہ لیا اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں یوت نے فارمز جو ہیں اپلیکیشن فارمز فل کیے اس کے بعد اس ٹائم بھی یہ تھوڑا سا کنٹروورسل رہا تھا کہ جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کے لیے یہ پوسٹس نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جے کے ایس ایس بی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اپلیکیشن فارمز فل کیجئے اس کے بعد باری پاس بچوں گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس نے بھی جو ہیں یہ ان میں حصہ لیا اور اپلیکیشن فارمز جو ہیں وہ جمعہ کرائی جو کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں جمعہ ہو گئی اس کے بعد ایگزیمنیشن بھی کرایا گیا اور ایگزیمنیشن کے وقت بھی جو ہیں پوسٹ گریجویٹس اور باروی کلاس کے جو بچے ہیں جنہوں نے باروی پاس جو کیا ہے ان کا جو ہیں ایگزیمنیشن کلاس فورت پوسٹس کے لیے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے لیا گیا اس وقت بھی جو ہیں باروی کلاس کے اور گریجویٹس جو ہیں پوسٹ گریجویٹس ان لوگوں نے جو ہیں ایگزیم دے دیا اس کے بعد جو نتائج کلاس فورت پوسٹس کے جو ہیں وہ کچھ ہی وقت پہلے سامنے آیا اور سامنے آنے کے بعد جو ہیں کافی سارے گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس اور ڈگری ہولڈرز نے بھی جو ہیں اس میں جو ہیں بھی حاصل کی اور وہ جو ہیں لسٹ میں آگئے ریزلٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد جے کے ایس ایس بی کی جانب سے اب ان گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے کلاس فورت میں جو ہیں پارٹسپیشن کیا ایگزیمنیشن دیا اور کئی نہ کئی جو ہیں لسٹ میں آگئے ان سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں جو ہیں جے کے ایس ایس بی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایک ریٹن جو ہیں ایفی ڈیوٹ دے دیجئے اور ایفی ڈیوٹ میں آپ منشن کیجئے اور لکھئے کہ ہماری جو کولیفیکیشن ہے وہ سری باروی پاس ہیں اور اس سے زائد نہیں ہیں اور اگر مستقبل میں یہ پایا گیا ہے کہ کسی بھی امیدوار کی کولیفیکیشن جو ہے وہ باروی سے زیادہ ہیں پوسٹ گریجویٹ ہیں یا گریجویٹ ہیں اس کو جو ہیں اسی وقت جو ہیں نوکری سے نکالا جائے گا برخواست کیا جائے گا اسی بات کو لے کر اسی ایفی ڈیوٹ کو لے کر جمہور کشمیر کے کافی جگہوں پر پروٹسٹس کیے جا رہے ہیں اور پروٹسٹس یہی لوگ کر رہے ہیں جن کی کولیفیکیشن پی جی ہے گریجویٹ ہیں یا ڈگری ہولڈ رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جو یہ ایلیگل ایفی ڈیوٹ ہیں جس میں یہ بات کہنے کی بات جے کے ایسیس بی کی جانب سے کہی گئے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی میکزیمیم کولیفیکیشن جو ہے وہ باروی پاس لکھے اور اس کے علاوہ اگر پائی گئی کسی کی فیوچر میں تو اس کو جہاں نوکری سے نکال دیا جائے گا جو جوب سے جو اسے برخواست کیا جائے گا ان کی ڈیمانڈ اب یہی ہے کہ جو یہ ایلیگل ایفی ڈیوٹ ہیں اس کو جو ہیں ریمو کرنے کی ضرورت ہے جو پی جی اور گریجویٹس ہیں جنہوں نے کلاس فورد میں کئی نہ کئی جن کا نام جو ہے لسٹ میں آیا ہے اور وہ اب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ایلیگل ایفی ڈیوٹ کو جو ہیں ریمو کیا جائے اب سوال یہاں پہ جے کے ایس ایس بی کی طرف یہ اٹھتا ہے کہ فورم فیل اپ کرنے کے ٹائم آپ نے ان کے جو اپلیکیشن فورمز ہیں وہ ایکسپٹ کیسے کیے اس کے بعد آپ نے ان سے جو ہے موٹی رقم ان کی فیز بھی جو ہیں ان سے وصولی ہیں اس کے بعد آپ نے ان کا ایگزیمنیشن بھی کرایا ریزلٹ بھی نکالا جو ہے ریزلٹ بھی ڈیکلیئر کیا اور ان کے نام جو ہے لسٹ میں بھی آ گئے اور اب آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں ایفی ڈیوٹ لکھتے دیجئے اس سے بہتر یہی تھا کہ جس ٹائم آپ نے جو ہے پوسٹس نکالی تھی اسی وقت آپ کو یہ کلیر کر دینا چاہیے تھا کہ یہ گریجویٹس کے لیے نہیں ہیں پوسٹ گریجویٹس کے لیے نہیں ہیں یہ صرف باروی پاس بچوں کے لیے ہیں اور یہی سوال جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے جن کی کولیفیکیشن پوسٹ گریجویشن ہے یا گریجویٹ ہیں یا ڈگری ہولڈر ہیں کوئی اور ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اس ٹائم آپ نے ہمارے ہم سے جو ہے ہماری اپلیکیشن فارمز جو ہے ایکسپٹ کر لیے اور اس کے بعد ایگزیمنیشن بھی کرایا اب جب ہم لسٹ میں آ گئے تو آپ ہمیں جو ہے اب باہر کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سوال جو ہے انہی لوگوں کی جانب سے جے کے ایس ایس بی کی طرف جو ہے کہہی نہ کہہی اٹھایا جا رہا ہے کیا اسے جو ہے ریووک کیا جائے گا جے کے ایس ایس بی کی جانب سے ویڈراؤ کیا جائے گا یا نہیں اب یہ آنے والی وقت میں دیکھنا ہوگا اور جو گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کا جو ردی عمل ہے وہ بھی جو ہے آنے والی وقت میں دیکھنا پڑے گا اس ٹاپک پہ ہم آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فلحال دیجئے اجازت اللہ حافظ